بیسی سفزیہ میں کوئی صورت سے رہے تھا کشاور بھنیوستی کا جروح سے دی اور سوشانہ بھی ریپارٹی کا سکتے ہیں ابھی تجریباً سات مہینے پہلے ہم نے یہاں ایک تعلیمی درنہ دیا کشاور بھنیوستی میں ہم نے بیسوں کے خلاف جوہینا اتارہ دن کا درنہ دیا اس میں ایڈمنسٹریشن اور جو اس وقت منیسٹر تا ایڈوکیشن کا مشتاقلی وہ آئے اور انہوں نے ہمیں یقین دیانی دی ہمارے ساتھ انہوں نے ریٹر سے انہوں نے دستخد سے کہ اس سال جوہینا دس سال جو 10 پر پیزنگ ہوتا ہے پیسوں میں وہ ہم نمی کریں گے اس کے باوجود انہوں نے پھر اس انڈیگیٹ میں دس کے بجائے بیس پرسنٹ انکریزنگ کی ہمارے ساتھ سارا ستسکر لیٹر موجود ہے سارے ریٹر فارم میں سب موجود ہے دوہزار نو سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک پیشاور یونیورسٹی کی پیسوں میں تین سو پچاس پیزت اضافہ ہوا ہے جو کہ قابل مضمت ہے پیشاور یونیورسٹی میں ایسے پروپیسر ہیں جو طلبہ کے لیے وقت کم دیتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ پراجیکٹ کے لیے وقت زیادہ دیتے ہیں جتنے میں پروپیسر ہیں وہ سارے انجیوٹک بن گئے ہیں سارے نیجی انجیوز کے پراجیکٹ کرتے ہیں ہدوار کے دن بھی وہ دپارٹمنٹ کو کھولتے ہیں سنکاری جو عملہ کے وہ استعمال کرتے ہیں ابھی ہم نے پیشاور یونیورسٹی میں جو ہے نا پورامن احتجاج کر رہے تھے ہمارے ساتھ طلبہ و طالبات موجود تھے پورے متحدہ طلبہ محاضر اور تمام سوسائیٹی تمام سٹورڈنٹس موجود تھے اس پورامن احتجاج پر انتظامیہ کے کہنے پر پولیس نے بہت تشدد کیا لیٹی چارج کیا کچھ لوگوں نے جو ہے نا بندوقتانے سٹورڈنٹس پر ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیم بیچنے کا جو کاروبار شروع ہے اس کو بند دیا جائے اور خیبر مختلفہ ایک جنگزتہ سوپہ ہے ایک جو ہے نا ڈیزاسٹر اس پر گزرے ہیں مہربانی کر کے جو پیسے انہوں لوگوں نے بڑھائی ہے اس میں پچاس پیسد کمی کی جائے اور ہمارے جو طلبہ لیڈر جو گرفتار ہوئے ان کو جل سے جل رہا کیا جاتے ہیں مہربانی کروں مہربانی کریں